پورے دیش میں کھلے میں شوچ مکت بھارت کی محیم چلائی گئی لیکن علی گھر سے جو تصویریں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ چوکانے والی ہے یہاں پر بچے سے لے کر محلائیں تک کھلے میں شوچ کرنے کو مجبور ہے کہیں دروازے پر تالے لچکے ہوئے تو کہیں بھینسوں کے لیے رکھا ہوا چارہ یہی حالات ہیں ان سرکاری شوچالوں کے یہ شوچالیں افرگیاپنوں میں تو بڑے ساف ستھرے اور سنیوجت دیکھتے ہیں لیکن زمینی حقیق کچھ اور ہی ہے یہ ہے علی گھر کا قصوہ ہر دعا گنج کھیتر جلالی جہاں لوگ آج بھی بوتلے اور لوٹوں کے ساتھ آپ کو کھلے میں شوچ کرنے کے لیے خید کی اور جاتے ہوئے دیکھ جائیں گے ایک اور دیش کے پردان منتری نے اپنے ہاتھوں سے پہلی بار شوچالے کی نیو رکھی اب کھلے میں شوچ سے مکت بھارت کی شروعات کی اب یہاں تک کی اس سال دو اکٹوبر یعنی کی گاندھی جی کے ایک سو پچاسویں جنتی پر دیش کو کھلے میں شوچ مکت گھوشت کرنے والے ہیں تو وہیں دوسری اور زلے کے ادھکاریوں نے لا پروہی کی ساری حدیں پار کر دی دراصل جلالی میں لوگوں کے گھروں میں پردان نے شوچالے تو بنوایا ہے لیکن پچانوے پردان شوچالے میں بھینسوں کا چارہ اور انیس سامان رکھا ہے شوچالے کا اپیوگ نہیں کیا جا رہا زلہ پرشاسن سوچتہ کے لیے خلے میں شوچ مکت بھارت بنانے کے لیے گرامڑوں کو جاگ رکھ نہیں کر رہا خلے میں شوچ مکت دیش کی یوجنا زلہ پرشاسن کے کاغذوں میں ہی ہے زمین پر اس کی سچائی کو دیکھیں تو کھلے میں شوچ مکت بھارت کی نام پر سرکار کے لیے یہ پرشاسن کا ایک بڑا دھوکہ ہے پردان منٹری نے شوچالے کا نام عزت گھر تو دے دیا لیکن ادھکیاریوں نے اس کے عزت نہیں رکھی آج بھی فورزی سمارٹ فون والے لوگ عزت گھر کی بیچتی کرنے میں زرہ بھی سنکوچ نہیں کر رہے ہیں اب موڈی جی کے عزت گھروں کے عزت بچانہ زلہ پرشاسن کے لیے ایک بڑی چنونتی بھی اور سوال بھی ہے سندیب شرما کے ساتھ جوڈی تھاکور علیگر ہندی خبر گھنٹی کا بٹن دبائیے اور ہندی خبر سے جڑ جائیے